بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک طرح سے کنیڈا میں ریسیشن ختم ہونے کی اور اگرسر ہے جسمید بھاڈیا جی 20-22 دن کنیڈا میں گزار کے آئے ہیں بہت سارے کالجز میں انہوں نے وزٹ کیا جاب سینٹرز میں گئے بہت سارے ریسٹوڈنٹس میں گئے بہت سارے جو وہاں کی انڈسٹری ہے ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے ملے مارکٹ کے ایکسپرٹ سے ملے اور سوڈنٹ سے ملے اور جسمید جیس ڈیسیزن پہ ہیں کہ ریسیشن لگ بھگ ختم ہونے کی اور اگرسر ہے اور جو ریسیشن ہے وہ ایک گلوبل فینومینا ہے ریسیشن کو ہم کو کیسے ختم کرنا ہے کس طرح سے ہم کو جاب سرچ کرنی ہے یہ بڑا ضروری ہے خیر جب جاب مارکٹ اوپن ہونے لگتی ہے ویکنسیز نکلنے لگتی ہیں تو مانا جاتا ہے کہ ریسیشن ختم ہونے کی اور اگرسر ہے ہم اس ریسیشن کی بات کر رہے ہیں جو ریسیشن سیدھا سیدھا سٹوڈنٹ سے جڑا ہوا ہے ریسیشن کی جاب ہے چھوٹے چھوٹے کوئی شو رومز ہیں کوئی آوکلٹس ہیں ان کی جابز ہیں تو وہاں پر ریسیشن آلموسٹ ختم ہونے کی اور اگرسر ہے جسمید جی ہمارے ساتھ ہیں لینڈمار کمیگریشن کے چیف ہیں جسمید جی آپ کا سواگت ہے جسمید جی جو سٹوڈنٹ سے جڑے ہوئی سیگمنٹ ہے وہاں ریسیشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونے کی اور اگرسر ہے یہ آپ نے کیسے محسوس کیا اسے دیکھو ٹیم ہارڈنز کے باہر جوب پوشٹنگ لگی ہوئی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ریکوائیڈ ورکرز ہے پارٹ ٹائم یا فول ٹائم اے اینڈ ڈبلیو کے باہر لگی ہوئی ہے بریک فرسٹ ریسٹورنٹ کے باہر ریکوارمنٹس کی پوشٹنگ لگی ہوئی ہیں سو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اور اس ٹائم پہ کینڈا میں کافی زیادہ لیبر کی ریکوارمنٹ ہے ریسٹورنٹ پہ ویٹرز کی اور کیا کہتے ہیں شیفز کی اور سرورز کی کمی پلکل دیکھ رہی ہے اس ٹائم پہ کیونکہ پاپولیشن ایک تو بڑھ رہی ہے اور جو انڈیا سے لوگ جا رہے ہیں وہ بہت ٹرائیول کر رہے ہیں سو اس ٹائم کوئی بھی آپ فلائٹ دیکھو جو کینڈا جانے والی ہے وہ فل جا رہی ہے سو سٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر ٹورسٹ ہیں اور سپوز کوئی سٹوڈنٹ ہی ہے جو ریسٹلی پی آر ہولڈر ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو بلا رہا ہے انڈیا سے تو پرپلز کیا ہے ٹورزم تو وہ گھومیں گے پھریں گے نئی جگہ پہ جائیں گے سو وات ویل دیٹ کرییٹ مور جاپس مور وکینسیز سو آپ جب کینڈا سے یہاں جا رہے ہیں that is also putting you're also developing that country's economy اور پھر جب آپ کے پیرنٹس جاتے ہیں پھر بھی آپ وہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں سو کینڈا میں اس ٹائم پہ booming economy ہے کہنے کو آ رہا تھا کہ recession ہے سو میرے کو بالکل بھی نہیں لگا کہ یہ ایسی کوئی recession والی بات ہے property prices دبارہ سے بڑھ رہے ہیں کینڈا میں living cost بڑھتی جا رہی ہے so living cost کب بڑھتی ہے جب demand بہت زیادہ ہو جاتی ہے so supply کم ہے demand زیادہ ہے rental بڑھ رہے ہیں because space ہی نہیں ہے so rentals اس لیے بڑھیں گے جب demand ہو جائے گی so property market بڑھیں گی نئے گھر بنیں گے so everything is growing in Canada what I feel and اس کے اندر ہمارا Indians کا بہت بڑا کہتے یوگدان ہے کیونکہ ہماری population now major tourist spots پہ دکھتی ہے so کافی سارے areas ایسے بھی ہیں جہاں پہ صرف Indians ہی رہ رہے ہیں خاص کر کے Brampton ہو گیا Suri ہو گیا so خر شہر میں ایسے کوئی نہ کوئی جگہ ہیں جہاں پہ صرف Indians ہی دیکھتے ہیں so students I feel کہ جو میرا یہ دورہ رہا 10 سے 15 cities جو میں نے cross Canada visit کی اس کے اندر مجھے یہ feel ہو ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ اگر سارے جائیں گے تو obviously کہیں نہ کہیں ہمیں jobs کی کمی دکھے گی but اگر ہم تھوڑا سا diversified colleges use کریں گے diversified cities میں visit کریں گے تو کہیں بھی کوئی jobs کی problem نہیں ہے کہیں بھی کوئی ایسا دکت نہیں آپ کو آئے گی کہ jobs نہیں ملے گی so students international students کو proper part time jobs مل رہی ہیں اور جب آپ PR کے لیے جب post graduate work permit پہ آ رہے ہیں تب بھی آپ کو jobs مل رہی ہیں Canada میں اس ٹائم پہ بالکل جی تو پوری clarity جسمید جی نے دے دی جسمیدی students job search کرنے کا طریقہ accurate کیا رکھیں کیونکہ آپ نے تو بہت سارے job centers بھی visit کیے ہیں بہت بڑے level پہ اگر بات بتاؤں تو بہت سارے recruitment agencies یا بہت سارے HR departments سے مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ہمارے بچے جب job ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو وہ group میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں دس بچے کٹھے resume لے کے ایک جگہ پہ جائیں گے تو کہیں گے ہمیں job چاہیے یہ دس لوگوں کے resume چھوڑ آئیں گے اور وہ دس کو دس کو job نہیں ملے گی so students first of all job a personal matter ہے one by one آپ job کے لئے اپنا resume چھوڑیں اور سپوز آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور آپ local کوئی vendor ہے وہاں کا جس سے میرے discussion ہوئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ دس بچے آئے ہمارے پاس دس کے دس resume چھوڑ کے چلے گئے سب نے بولا کہ if you have vacancy call us so اگر سپوز ایک بندے کی vacancy ہے تو ان دس میں سے کس کو shortlist کیا جائے گا یا کس سے کوئی personal interaction ہوئی نہیں so students first of all تو میں کہوں گا کہ one by one job اپلائے گئے اور کہیں اب resume چھوڑنے بھی جا رہے ہیں تو one by one visit کر کے چھوڑیں نہ کہ ایک جھونڈ میں اپنے resume چھوڑ کے آئے that will not get you a job دوسری چیز ہے ہر international college میں job centers ہیں ہر college میں job centers ہیں کچھ colleges کے job centers میں میں نے بات بھی کی کہ how are you helping our students so they are saying the method of finding job of Indian student is not correct so first of all تو کچھ students گھر سے بہار ہی نہیں ایکلتے کچھ students acquire ہی نہیں کرتے skills which are needed to get a job so students چھو بھی skills چاہیے ہیں job کرنے کے لیے وہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں and you should know the correct method to find a job in Canada اور ہر college میں job centers ہیں they will help you to find a job in Canada بلکل ٹھیک ہے جی so بڑی important information جسمید جی نے ہمارے ساتھ share کیا ہے 90413 90412 اس نمبر پہ آپ سبھی students phone کیجئے jobs کو لے کر job search کیسے کیسے کرنی ہے Canada میں اس کے لیے بھی Landmark Innovation نے خاص sell develop کیا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنے resume کو کیسے update کرنا ہے یہاں سے کس طرح کی آپ کو training رکھ نہیں کس طرح کے آپ کو یہاں پر اپنی skill develop کرنی ہے تاکہ Canada جانے کے بعد آپ کو آسانی سے وہاں part time jobs ملے جو بھی آپ کا eligibility ہوگی 90413 90412 پہ بات کریے سپٹیمبر intake کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بھی golden opportunity سپٹیمبر